وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد پلس کی ایگل سکوارڈ کی تقریب سے خطاب پلس کو کہتا ہوں عمران خان بھی قانون شکری کرے تو اس کو معاف نہ کیا جائے قانون توڑنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا تو پرامن معاشرے کا قیام عمل میں آئے گا عمران خان نے پلس کو چھوٹے طبقے سے سختی سے پیش نہ آنے کی ہدایت کر دی قومی اسمبلی میں پھر ہنگام آرائی آپوزیشن کی جانب سے بودلیں پھینکی گئی آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر کے دوران آپوزیشن رکن کی جانب سے سینٹائزر کی بودل پھینکی گئی جس کے نتیجے میں حکومتی رکن زخمی ہو گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شہباز شریف سے ملاقات گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگام آرائی کی مضمت بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف سے ان کے چیمبر میں جا کر ملاقات کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال ہوا شہباز شریف کا کہنا تھا کل کا واقعہ پارلیمان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا کل کے واقعے سے جگ ہسائی ہوئی بزراء کا رویہ سب نے دیکھ لیا کل دنیا کو کیا تماشا دکھایا ہے اسپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر نے عبان میں ہنگام آرائی کرنے والے سات مہبران پر پابندی لگا دی پابندی علی نواز آبان، عبد المجید خان، فہیم خان، شیخ روحیل اسغر، علی گوہر آبان، چودری حامد علی اور آغا رفی اللہ پر لگائی گئی اسپیکر نے یہ کاربائی اسمبلی کے قوائد و ضوابط کے تحت کی جس کے مطابق مہبران پر یہ پابندی اگلے احکامات تک جاری رہے گی وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرطاد گل کی نون لیگ پر لفظی گولہ باری گزشتہ روز دیوان میں ہلر بازی کا ذمہ دار لیگی ارکان کو قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں زرطاد گل نے کہا ملیقہ بخاری کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا نون لیگ سیاسی پارٹی نہیں، گنڈا گردوں، ہلر بازوں اور حملہ کرنے والوں کی جماعت ہے اور ایسے گارڈنز میں ایم ایم ای لیگ کے ٹرائلز کا آغاز کل سے ہوگا ٹرائلز میں پنجاب بھر سے کھلاری حصہ لے سکیں گے